موسیقی موسیقی وائس چانسلر جو ہے وہ ان کو براہراس ان کو منیٹر کریں اور دنیا میں جو ہے اچھائی ہے تو بڑائی بھی ہے وہ ویکٹم جو فیمیلز نہیں ہے ان کی وجہ سے فیمیلز ہی متاثر ہو رہی ہیں اور بہت بری حد تک متاثر ہو رہی ہیں اور اس کو ویکلی بیسس پہ ہم لوگ اپن کرتے ہیں سیفٹی بہت ضروری ہے میلز اور فیمیلز دونوں کی اس میں انتظامیہ کو بھی پولیس کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی ایون میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کر بازے ہیں عوض باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم ناظرین سین نیوز کے سٹوڈیو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایڈوکیشنل انسٹوشن میں ڈرگز اور جنسی حراسمنٹ کی کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے بہت سادہ اور اہم ٹاپک ہے اس وقت پاکستان میں خاص طور پر یونیورسٹیز لیول پر جو جنسی حراسمنٹ اور نوجوان طلبہ و طالبات میں بڑھتا ہوا ڈرگز کا رجعان ہے اس پر قابل پانا یقیناً گورنمنٹ والدین اور انسٹوشن کے جو عرباب اختیار ہیں ان پر لازم ہیں ان اداروں میں پڑھنے والے بچے اس پاکستان کا مستقبل ہیں اگر پاکستان کا مستقبل اس فہاشی اور ڈرگز کی نظر کر دیا جائے تو یقیناً تاریخ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے موسٹ سینئر جنرلسٹ ہیں پاکستان فیڈلی یونین آف جنرلسٹ کے ہوتہ دار ہیں مقامی ایک نیشنل پیپر ہے اس میں موسٹ سینئر صافی ہیں جناب روف مان صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فراز صاحب ایک نیجی انسٹیوشن کے سی او ہیں ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر نمرا عارف صاحبہ یہ بھی ایک نیجی انسٹیوشن کی ڈیریکٹر ہیں ہم اپنے مہمانوں سے ون بائی ون ان سے تجاویز پوچھیں گے کہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ انسٹیوشن ہوں ان میں ڈرگز اور حراسمنٹ کا تدارت کیسے ممکن ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے رہوف مان صاحب سے جی مان صاحب آپ بتائیں گے ہمارے پاکستان کے پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ انسٹیوشن ہوں ان میں جنسی حراسمنٹ اور ڈرگز کا بڑھتے ہوئے رجعان کو کیسے رکا جا سکتا ہے جی مان صاحب بہت شکریہ سی نیوز کا سب سے پہلے اس اہم ٹاپک پہ انہوں نے دعوت دی جہاں تک تعلق ہے ڈرگ کا اور سیکس حراسمنٹ کا تو یہ واقعی اس وقت ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے یونیورسٹیز میں سرکاری یونیورسٹیز میں تو اس سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے تو ہماری جو دس گائیں وہ بدنام ہو رہی ہیں اور چونکہ کوئی ایڈوکیشن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے تو ساؤتھ میں ویسے بھی رجعان اتنا نہیں ہے فی میل کا ہیزیٹیشن ہوتی ہے والدین کو بھیجنے میں تو اس صورت میں یہ صورتحال اور بھی سنگیر ہو جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات ان جامعات میں پیش رونما ہوتے ہیں حراسمنٹ کی جہاں تک بعد اب وہاں اس میں اچی سی نے بھی ایک ذابطہ اخلاق بنایا تھا پچھلے سال اور انہوں نے تمام جامعات کو کہا تھا کہ آپ اس کو اپنے اس میں اگاہی بھی دیں اور اس کو اپنا ویب سائٹ پہ بھی لے کے جائیں تاکہ سٹوڈنٹس کو اگاہی ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن میرا نہیں شاہل کہ شاید کسی ایک آدھ یونیورسٹی کے علاوہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہو تو جب اس طرح کے واقع ہے جیسے حالی میں ایک سالس کے ایک بڑی یونیورسٹی میں سامنے کیس آیا ہے ڈرگ کا بھی اور حریسمنٹ کا بھی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھ دن سلسلہ میڈیا میں رہتا ہے تو کمیٹی بھی بنتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن بعد میں پھر صورتحال ویسے ہی ہو جاتی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ سی اینٹ صاحب نے پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب انٹی ہریسمنٹ سیل بنیں گے تمام جامعات میں جن کی سربراہ کوئی سینئر خاتون پروفیسر ہوں گی اور بلکہ سبائی سطح پہ بھی انہوں نے ایک اینٹی ہریسمنٹ سیل بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں ضرورتی سمر کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں یونیورسٹی میں اس طرح کا صورتحال ہو کہ اگر کسی فی میل کو میل کو کوئی بھی اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن کا سامنا ہے تو وہ بہ آسانی کوئی اس طرح کہہ سکیں کہ ان کو اعتماد ہو کہ ان کا جو ہے وہ کیریئر خراب نہیں ہوگا ان کا تعلیمی کیریئر متاثر نہیں ہوگا اور اگر کوئی متاثرہ شخص یا کوئی ذمہ دار شخص ہے تو اس کو واقعی اس کی کو پکڑ ہوگی تو اس کی لئے ضروری ہے کہ آپ کی یہ جو کمیٹییں ہیں وہ اچھی کمیٹییں مشتمل ہوں باقردار لوگوں کے اوپر اور وائس چانسلر جو ہیں وہ ان کو براہراس ان کو منیٹر کریں ان کی ہر رپورٹس کو بقیدہ کمیٹییں اپنی رپورٹس دیں تاکہ اگر اس طرح کا کوئی تھوڑا سا بھی واقعہ ہے تو اس کو وقت سے پہلے جو ہے وہ اس کا تدارک کیا جائے یہ نہ ہوگا کہ پھر بہت بڑے سکینڈل کی صورت میں وہ چیزیں سامنے آئیں جی مان صاحب بہت اچھی بات کی یونیورسٹیوں کے لیول پر بنائی جانے والی حراسمنٹ کمیٹی اور پرننشل سطح پر گورنمنٹ پچتر سال بعد اب اس طرف سوج رہی ہے جبکہ دنیا کے ترقی پذیرت ہو کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سب سے پہلے بچوں طلبہ و طالبات ان کی تعلیم ان کے ماحول کو کیسے بنایا جاتا ہے ان کو کیسے سکیور کر سکتے ہیں مطلب اس ملک کے مستقبل کو ہم کیسے سکیور کر سکتے ہیں اس پر پلاننگ کی جاتی ہے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پچتر سالوں میں دیگر تمام معاملات پر تو فوکس کیا جائے لیکن تعلیمی داروں میں بچوں کے اور پاکستان کے مستقبل کو سکیور کرنے کے لیے کوئی جامعہ پالیسی عمل میں سامنے نہیں آسکی ہے تو ہم ڈاکٹر فراز صاحب سے بات کریں گے ڈاکٹر فراز صاحب آپ بتائیے کہ اس بارے میں سیکسول کا جنسی آراسمنٹ کا ڈرگز کا استعمال کے رجعان کو کیسے روکا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر فراز صاحب بہت شکریہ جی سین نیوز کا کہ انہوں نے اس امپورٹن ٹاپک کے لیے جو ہے وہ ہمیں انوائٹ بھی کیا اور ہمارے اپینین کو سراہیں گے بھی صحیح کیونکہ ہم خود بھی جو ہے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے چلا رہے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے وہ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو تو جو جنسی ہریسمنٹ ہے اور ڈرگز کا جو انٹیک ہے اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے لیکن جب ہم بات کریں گے اس رجحان بڑھنے کی وجہ تو اس وجہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر کہیں پر لیک جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کر رہا ہے سٹرکنس میں تو وہاں پر کچھ اور ریزنز بھی ہیں اس ریزنز میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی ایک یہ ہے کہ ڈرگ کی ایویلیبیلٹی اتنی زیادہ نہ ہو اچھا پھر اس سے پیچھے اگر ہم جائیں تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس جو ہے کوئی اتنا کانفیڈنس نہیں دیا جاتا آج کل پہلے دور کے بچے ہوتے تھے وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ والدین سے شیئر کرتے تھے ان کو بتاتے تھے ان کو کانفیڈنس میں لیتے تھے آج کل ہم جانتے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو ہر بندہ ہی مصروف ہے آپ ایک گھر میں اگر شام کی چائے دیکھیں تو شام کی چائے پہ اگر پانچ لوگ بیٹھے میں ہیں جس میں دو والدین ہیں تو وہ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوں گے اور ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی تو ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس دیں تاکہ وہ ہر قسم کے میٹر کو چاہے وہ ہرائیسمنٹ کا میٹر ہے یا اگر وہ کوئی ایسی کمپنی میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی کمپنی میں کوئی سموکنگ کرتا ہے یا ڈرگز لیتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں اس کے بعد جس طرح گورنمنٹ نے انیشیئیٹیو لیا اب ایمان صاحب نے بتایا کہ انٹی ہاریسمنٹ سیل جو ہے یہ بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے اس انیشیئیٹیو کو بلکہ جو ہے میں اپریشیئیٹ بھی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس کی امیلیمنٹیشن پہ میکسیمم فوکس کریں ایسا نہیں ہے کہ یونیوو سٹیز میں کالجز میں ان چیزوں پر کام نہیں کیا جا رہا ہوتا کام کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے کیونکہ دنیا ہے اور دنیا میں جو ہے اچھائی ہے تو برائی بھی ہے اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے اداروں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان برائیوں کو جلد سے جلد ختم کر سکیں اور ایسے سولوشن لے کے آئیں جس سے ہمارا جو آنے والا فیوچر ہے جو کہ ہمارا اس یوت پہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے جو یوت آج یونیو سٹیز میں کالجز میں سکولز میں پڑھ رہی ہے تاکہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ تاریخ نہ ہو اور ایک برائیٹ فیوچر جی اب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نمرہ عارف صاحبہ جی ڈاک صاحبہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں اپنی سجیشن دیجئے کہ ہمارے جو انسٹیوشن ہیں خاص طور پر کالجز اور انیورسٹیز ہیں ان میں منشیات اور ڈرگز ڈیفرنٹ قسم کی آئیس آ رہی ہے پلس اس میں جنسی آرازمنٹ وہ میل بھی ہے فی میل بھی ہے دونوں طرف ہے تو ان کا تدارک کیسے ممکن ہے السلام علیکم تینکیو فور آئیونگ می جو کوشن آپ نے کیا ہے اس کو میں کنٹینیو اس طرح سے کروں گی کہ تدارک کیا بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی اویرنیس بہت ضروری ہے یہ ریالائز کرانا بہت ضروری ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے چاہے وہ ہرائیسمنٹ ہے چاہے وہ ڈرگز کا یوز ہے کہ وہ غلط ہے پہلے تو اس چیز کا ریالائز کرانا بہت ضروری ہے جن انسٹیٹوٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم انسٹیٹوٹ میں یہ چیز بہت کومن ہو گئی ہے تو جب ساؤھ پنجاب کے فورم سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو جب بچے یونیورسٹیز میں کو ایڈکیشن میں نیولی آتے ہیں اور وہ اپنے سے پہلے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کلچر یہ ہی ہے اور ہمیں بھی وہاں کا پارٹ بننا ہے تو ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس چیز کو بڑا نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا تدارک تب پوسیبل ہوگا سب سے پہلے تو اویرنس ضروری ہے باقی انسٹیٹوٹ میں پروپر مونیٹرنگ کیونکہ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے تو پروپر مونیٹرنگ ہونا ہر لیول پہ ضروری ہے چاہے وہ کلاسڈروم کا انوارمنٹ ہے چاہے وہ کسی آفیس کا انوارمنٹ ہے یا چاہے وہ آپ کے پلیگراؤنڈز کا ایریہ ہے ان ساری جگہوں پہ آپ کی مونیٹرنگ ہونا بہت ضروری ہے باقی جو بھی دارے کسی یونیورسیٹی کے انڈر اگر آتے ہیں اور جیسے آج کل بہت کومن ہے کہ سٹوڈنٹس کو لگتا یہ ہے کہ ہمارے مارکس اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی ہے چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے تو اس کی ٹرانسپیرنسی کو منٹین کرنے کے لیے ہم انٹر ڈپارٹمنٹل ایکٹیوٹیز کچھ کروا سکتے ہیں اچی سی بھی اس طرح سے کر سکتی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کو یونیورسٹیز کا ٹاسک دیا جا سکتا ہے means کہ for example کوئی بھی xyz یونیورسٹی ہے تو وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اگزامنیشن سسٹم اس کی چیکنگ اس کا چیکنڈ بیلنس کسی اور یونیورسٹی کے انٹر اگر ہم سیم یونیورسٹی میں بات کریں تو اگر وہ ہی ٹیچرز ہیں چاہے وہ اگزام بورڈ کا پارٹ ہیں کسی کا بھی پارٹ ہیں تو ہم پروپرلی بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے پائیں گے کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ کو انہی سامنا کرنا ہی پڑے گا تو انٹر دیپارٹمنٹل کر لیا جائے یا پھر انٹر یونیورسٹیز کر لیا جائے تو ایک بہتر سٹیپ ہو سکتا ہے میرے کہال میں آپ بھی مختلف انسٹیوشن میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے آپ طلبہ و طالبات کو سجیشن دے سکتی ہیں اس حوالے کو کہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ میں کیا کانفیڈنس لائیں اپنے ڈیفینس کے لیے اگر کوئی حراؤسمنٹ کرتا انہیں کیا ان تجاویز پر عمل کرنا چاہیے جن سے وہ خاص طور پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں مولیم کی تاریخ درس و تدریز یونیورسٹی انتظام یا اس کا سٹاف سٹوڈنٹ تو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سے حراؤسمنٹ کرتا ہے جب استاد مولیم یا یونیورسٹی سٹاف کی حراؤسمنٹ کی زد میں آتی ہیں کیسے اس کو ڈیفرنٹ کر سکتی ہیں یہاں پہ شاید بہت ساری فیمیل بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے اس بات سے متفق نہ ہو میرا ایک الگ پوائنٹ ہے کہ ہر بار جو فیمیل ہے وہ وکٹم نہیں ہوتی اس چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے بہت بار یہ کونسیپ بھی آتا ہے اور وہ وکٹم جو فیمیل نہیں ہے ان کی وجہ سے فیمیل ہی متاثر ہو رہی ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایک انسیڈنٹ آتا ہے اور کچھ دن بعد پتا چلتا ہے کہ فیمیل نے تو یہ سٹنٹ کیا تھا یا پبلی سٹنٹ جسے ہم کہہ لیں کچھ ایسا تھا تو اس سے جو باقی فیمیل ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں برے طریقے سے تو فیمیل کو ہمیں چاہے فیمیل ہیں چاہے میل ہیں ہمیں ایک دوسرے کا محافظ بننا ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے ایک تو آپ خود کو سکیور فیل تپ کر سکتے جب آپ confident ہیں آپ کی فیمیل کو مشورہ دینی کی بات ہے کہ جب تک آپ اپنی boundary نہیں بنائیں گے وہ چاروں directions میں ہونی چاہیے جب تک آپ اپنی boundary نہیں بنائیں گے anyone can enter in that boundary کوئی بھی آ سکتے آپ پھر وہ آپ کو حرس بھی کر سکتا ہے وہ آپ کو ڈرگ کے لئے بھی کنوینس کر سکتا ہے یا آپ کو کسی بھی بیڈ کمپنی میں لے کے جا سکتا ہے تو اپنی ارد باؤنٹری بہت ضروری ہے آپ کی پرائیویسی بنا کر اس کو امپلیمنٹ کروائیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے سیفٹی بہت ضروری ہے میلز اور فیمیلز دونوں کی اس میں صرف سٹوڈینٹس نہیں فکیلیٹی میں بات کروں گی سٹاف کی بھی بات کریں گے ہم چاہے وہ نرسنگ سٹاف ہے چاہے وہ میڈیکل آفیسر کا سٹاف کومی اداروں میں ایڈوکیشن میں ہی کام کیا ایڈوکیشن میں اصلاحات کے حوالے سے ایڈوکیشن میں موجود خامیوں کے حوالے سے ان کو جاگر کیا ان میں اصلاح کے لیے ایڈوکیشن کے حکام کو توجہ دلائی اس طرف تعلیمی ادارے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں از خود گورنمنٹ کی اور دیگر پالیسی سے ہٹ کچھ سجیشن دیں کہ تعلیمی ادارے ڈرگز اور حراسمنٹ کا تدارک اس میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان اداروں میں حراسمنٹ اور ڈرگز کے برتیور جان کو کم کرنے کے لیے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ادارے کی انتظامیاں کا ایک رول بنتا ہے کہ اگر ڈرگز کی ہے تو ڈرگز جو سب سے زیادہ پہنچتی ہے وہ آؤٹسائیڈر کے ذریعے آتی ہمیں سب سے پہلے یونیورسٹی کے جو انٹرنل سکولٹی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور آؤٹسائیڈر کو خاص طور پر ہوسٹل کی منیٹرنگ کرنے پڑے جئے کہ وہاں کو آؤٹسائیڈر آ کر نہ رہ رہے ہوں آخر چیزیں باہر سے آتی ہیں یونیورسٹی کے اندر تو نہیں ہوتی تو اس میں سکولٹی کا سسٹم میں بھی کئی خامی ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں میرا خیال کلوس سرکٹ جو کیمراز ہیں مختلف جگہ پہ لگنے چاہیے پوائنٹس پہ انٹرنس جو ہے یونیورسٹی میں آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہونی چاہیے بقیدہ اس کا اندراج ہونا چاہیے کون جا رہا رہا تو میرا خیال اس جا رہی ہیں تو وہ کم از کم انتظامیہ کو باخبر کر سکیں کئی بھی اس طرح آؤٹسائیڈر چیزیں ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ انتظامیہ کو جو ہے وہ اپنی پالیسی کو سخت کرنا چاہیے اگر آؤٹسائیڈرز ہیں تو اس میں بعض دفعہ انتظامیہ نرم رویہ اختیار کر لیتی اس میں بعض پلٹکس بھی آ جاتی ہے جماعتیں بھی انوال ہو جاتی ہیں لیکن اس ایک انتظامیہ کو بھی پولیس کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ لانت ہمارے تعلیمی داروں سے نکلے یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں ہمارا مستقل ہے پاکستان کا اور اگر ڈرگ سے ہم انہیں پاک کر سکیں گے تو یہ میرا خیال ہمیں ملک کی بھی اور انہیداروں کی خدمت کر سکتے جی بلکل جی ڈرگٹر فراس آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ایک پرائیویٹ انسٹیوٹ ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے انسٹیوٹ کو اس ڈرگ اور حراسمنٹ کے معاملات سے کیسے محفوظ بنایا ہے کیا پالیسیز اختیار کر رکھی ہیں دوسرا سوال آپ سے یہ کہ کیا اگزامنیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہمارے درس و تدریس کے دپارٹمنٹ ہے اسے الگ کر جو کم اس کم سٹاف کی یا محلم کی حراسمنٹ ہے اس سے بچائے جا سکتے ہے دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس پر میں یہ کہوں گا ہر یونیورسٹی یا ہر ادارے نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوتا ہے جس میں جس امان صاحب نے بولا انٹرنل سیکیورٹی تو انٹرنل سیکیورٹی کسی بھی تعلیمی ادارے کی ایک بیک بون ہوتی ہے اور ہم نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو لے جس طرح انہوں نے بتایا کہ آئیڈی کارٹ کا چیک اپ ہونا اور آؤٹسائیڈر کا چیک اپ ہونا کالج کارٹ کا چیک ہونا وہ ہم نے بڑا مست کیا ہے اسے ہمیں آؤٹسائیڈر فلٹر ہو جاتے ہیں اگر کوئی آؤٹسائیڈر آتا ہے تو جس سے ملنے کے لیے کہتا ہے پہلے ہم اس سے کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کا آؤٹسائیڈر جو آپ کا نام لے رہا ہے آپ اسے ملنا چاہتے اور سٹرکنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہوسٹل ہی وہ جگہ ہیں جہاں سے اگر دن کے ٹائم آپ کالج میں یا یونیورسٹی میں آرہے ہیں اور آپ کسی آؤٹسائیڈر سے ملاقات نہیں ہو رہی لیکن اگر وہ باہر آپ کو پکڑا دے اور پھر آپ اگلے دن جو ہے اس کو کسی بھی وے سے آپ لے آئیں حالانکہ گیٹ پہ آپ کی چیکنگ بھی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے لئے کالج کارٹ ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک سیکنڈ یہ تو تھی انٹرنل سیکیوریٹی کے بات سیکنڈ یونیورسٹیز میں ویجلنس کمیٹیز ہوتی ہم نے واضح طور پہ سٹوڈنٹس کو بھی سٹاف کو بھی یہ بتایا ہے کہ آپ اپنا نام بے شک نہ لکھیں اور اگر آپ اپنا نام لکھ بھی دیں گے تو آپ کے نام کو محفوظ رکھیں گے وہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا تاکہ سٹوڈنٹ کو یا سٹاف کو یہ کانفیڈنس ہو کہ جس بھی شخص کی کوئی شکایت لگائی جا رہی ہے ہرائیسمنٹ کے حوالے سے یا ڈرکس کے حوالے سے تو وہ پتا ہوت لگے اور اس کو ویکلی بیسس پہ جو ہے ہم لوگ اوپن کرتے ہیں اور کمیٹی ہی اوپن کرتی ہے کمیٹی ہی اس میں دیکھتی ہے اگر کسی سٹاف کا نام ہے یا کسی سٹوڈنٹ کا نام ہے تو اس کو ڈسپلن کمیٹی کی میٹنگ میں بلائی جاتا ہے پہلے اس کی ایکسپلینیشن لیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کسوروار ہے اور اس کو پھر کسوروار اگر کوئی ہو تو پھر اس پہ ہم نے پالیسیز بنائی نہیں ہے کہ کتنے جو ہے اگر آپ نے کوئی اس طرح کی غلطی کی ہے جس پہ یونیورسٹی سے اگر آپ کے ٹرمنٹ کرنا بنتا ہے تو ہم ٹرمنٹ کرتے ہیں اگر سسپنشن کرنی ہے تو سسپنشن کرتے ہیں اگر کوئی فائن وغیرہ ہے تو فائن آ جاتا ہے اچھا اب دوسری جو آپ کا سوال تھا دوسرے سوال میں میرا خیال میں کہ اگر ہم بات کریں اگزامنیشن سسٹم کی تھرڈ پارٹی سے کروانا یا اگزامنیشن سسٹم کو کیسے وہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے ایک ادارے کے لوگوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کسی تیسرے بندے کو جو ہے وہ اس کی مدد لیں یا کسی تیسری پارٹی سے اپنے آپ کو آڈٹ کروائیں یونیورسٹیز اور کالجزز کو چاہیے کہ سسٹم اتنا جو ہے وہ فول پروف ہو کہ کبھی سسٹم میں جو ہے کوئی دو نمبری کی گنجائش نہ ہو کہ آپ کے جو اسیسمنٹ فارمز ہیں ٹیچرز کے جس طرح اگر میں آپ کو اپنی انسٹیوٹ کی بات کروں تو جب سمیسٹر ختم ہوتا ہے تو ہم کورسز کی جو ہے وہ بغیر نام کی اسیسمنٹ کرواتے ہیں گوگل فارم کریئٹ کرتے ہیں جہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی ایک سپیسفک ٹیچر کا پوچھا جاتا ہے کہ اس ٹیچر کو آپ نے کس طرح پایا اس میں سٹوڈنٹ کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ گوگل فارم ہوتا ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیچر کس طرح جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے جب ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی ٹیچر کا یا کسی بھی سٹاف ممبر کا صرف ہمیں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل انٹرویو نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کا ایک مورل انٹرویو بھی کرنا مست ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کو اسیس کرنا بھی مست ہوتا ہے کچھ ایسے سیناریوز آپ دے سکتے ہیں جس طرح آرمی کے ٹیسٹ میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے آپ آئیڈیا لگا سکیں کہ اس شخص کی پرسنالٹی جو ہے کیا ہو اور ایک اور گلتی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ادارے کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی ادارے کو چھوڑ کے آتا ہے تو نارملی جو ہے وہ نئے ادارے میں جاتا ہے وہ لوگ پوچھ بھی نہیں رہے ہوتے پچھلے ادارے سے کہ یہ آپ کے ادارے سے کیوں چھوڑ کے گیا ایسی کیا وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے چھوڑا اگر ریکروٹمنٹ کے پروسس کو بھی تھوڑا سا اچھا اور سٹرکٹ بنا لیا جائے تو میرے خیال میں کہ جو ہے وہ روٹ کاؤس ختم ہو جائے گی کیونکہ جب تک آپ روٹ کاؤس ختم نہیں کریں گے تو you are not sure کہ جب تھرڈ پارٹی کو لے کے آئے ہیں تو آپ تھرڈ پارٹی میں بھی کوئی کرپشن ہو سکتی ہے تو میرا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوگا کہ ہمارے اپنے ایگزامنیشن سسٹم کو یونیورسٹی یا کالج کو اتنا اچھا اور اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے ڈاکس صاحبہ یہ بتائیے کوئی ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے کافی سارے جہاں سہولیات اور بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوئے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے اس قسم کے حراسمنٹ اور ڈرگز کا استعمال کے رجعان ان جیسی برائیوں نے بھی جنم لی ہے تو کیا اس کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے ایک سوال دوسرا آپ مقصد سے بتائیے گا کہ کیا میل ہاسٹل کو انسٹیوشن سے باہر کر دیا جائے اچھا اس میں جو کوئی ایڈوکیشن کا آپ کا پوائنٹ ہے میرا خیال ہے نہیں کہ کوئی ایڈوکیشن کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں کیونکہ میں کچھ ایسے اداروں یا کچھ ایسی جگہوں کو جانتی ہوں جیسے ہم ہاسٹلز کی بات کر لیں جہاں پہ صرف فی میلز رہتی ہیں یا جہاں پہ صرف میل رہتے ہیں گرائیاں وہاں بھی جنم لے رہی ہیں اور ان چیزوں کا روجان وہاں پر بہت زیادہ بھی ہے تو یہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم اس ایڈوکیشن سسٹم کو کمپلیٹلی کوئی ایڈوکیشن سسٹم کو کمپلیٹلی ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایڈوکیشن کو اس کی قوس سمجھ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کیا ایسا ہے باقی ہم اس میں ایک سٹیپ ضرور کر سکتے ہیں کہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایڈوکیشن میں یا ویسے بھی ایڈوکیشن ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جب بھی کوئی آتا ہے سٹوڈینٹ تو اب صرف اور صرف وہ پڑھنے نہیں آرہا اب اسے اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ریکوائرڈ ہیں انہیں ٹورز پہ بھی جانا ہے ٹرپس پہ بھی جانا ہے چیز کے لئے سٹیپس لینے چاہیے کہ بچوں کی نیڈز جیسے ایک اسی طرح کی بات ہے کہ فیملی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں بچے کو سب پروائیڈ کر دیں تاکہ یہ باہر نہ جائے کیسے جیس کے لئے تو ہم انسٹیٹیوٹس میں ہی بچوں کو ایسا انوارمنٹ دے دیں ان کی سیفٹی کو مددنظر رکھتے ہوئے کہ انہیں کسی برائی کی طرف نہ جانا پڑے فور ایکزمپل میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کوئی گلت چیز کی طرف انہیں لے کے جائیں کیونکہ جو اسادسہ ہیں یا جو منیجمنٹ ہے وہ بچوں کو بچوں سے بہتر سمجھتی ہے تو کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ چاہے وہ کسی بھی طرح سے آلٹرنیٹیو انہیں ایسے پروائیڈ کیے جائیں کہ وہ ان کے لئے سوٹے بول ہو جائیں تاکہ وہ کسی برائی کی طرف نہ جا سکے کوئی ایڈوکیشن کو ختم کر دینا جو ہے میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ نہیں رہے گا یا مناسب سٹیپ نہیں ہے کہ جس سے ہم اس چیز کو بالکل مکمل طور پر ختم کر سکیں آپ کی جو دوسری بات ہے وہ ہوسٹلز میل ہوسٹلز اچھا عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو میل ہوسٹلز ہیں وہ ویلڈنگ کے اندر ہی ہو عمومن ایسا نہیں ہوتا اور وہ باہر ہی ہونے چاہیے باہر ہی ہوتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو میل ہوسٹلز ہے وہ باہر ہے لیکن اس کا چیک انڈ بیلنس بہت ضروری ہے چیک انڈ بیلنس ہو تو چاہے وہ اندر ہے یا باہر ہے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے لیکن میری سجیشن ہے کہ وہ باہر ہی ہونا چاہیے جی بہت شکریہ روح مان صاحب ایک آخری سوال آپ سے ہے کیا گورنمنٹ ہوں یا پرائیویٹ انسٹیوشن میں ڈرگز اور حراسمنٹ کی بڑھتے ہوئے رجعان کو روکنے کے لیے مقامی انتظامی داروں پولیس اور دیگر ایجنسیز کو وی سی کی یا یونیورسٹی اداروں کی انتظامیاں سے پرمیشن لیے بغیر کاروائی کرنے کا افتیار این او سی کھلے عام دے دینا یہ سٹیپ بہتر رہے گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ انتظامیاں کی اجازت کے بغیر تو اس طرح بہت سے پھر قباتیں شروع ہو جائیں گی کہ انتظامیاں کو بلکل اعتماد میں لے ان کے انٹیلیجنس کے ساتھ چیزوں کو بروقت جانچا جائے بھانپا جائے پھر اس کے بعد اگر آپریشن کرنا ہے آپریٹ کرنا ہے کہیں جگہ تو انتظامیاں کے ساتھ مل کے کیا جائے اس کا یہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں اتنی وہ افراد افری نہیں پھیلے گی ایک منیج قسم کی چیز ہوگی منیجمنٹ کے ساتھ تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیاں کو بھی اور یونیورسٹی انتظامیاں کو بھی پولیس کو بھی اب جس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہیں اب میرا خیال ہے کہ ان کو ان اداروں کی منیجنگ خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بہت بڑی یوتھ یہاں زیر تعلیم ہے اور یہ ہمارا مستقبل ہے تو اس کیلئے جتنے شہر کے اندر ڈرگز کے جو ڈیلرز ہیں وہ پولیس کو سب پتا ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہے ان پر نظر رکھی جائے منیجر کے کم از کم یہ تعلیمی اداروں کا روح نہ کریں اس کے لئے اپریٹ کرنا پڑے ہسپیٹل کو سرچ اپریشن کرنا پڑے ان کا ہسٹلز کا تو وہ سرپرائز ہو سکتا ہے انتظامی کے ساتھ مل گی تاکہ اگر سرچ اپریشن رینڈم لی ہوتا رہے تو پھر کم از کم وہ آؤٹسائیڈر تھوڑے سے جاتے ہو خوفزہ ہوں گے تو اس طرح کے ادامات سے میرا خیال ہے کہ ہم ڈرگز کے اس کو اس سے بچا سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو اندر اس کے لئے اگاہی بھی دینا ڈرگز کے لئے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں باقی طلبہ کو بھی بتانا یہ سارا ایک مربوط سسٹم ہے اگر ہم سارا ایک جامع حکمت عملی کے تحت اس کو اختیار کریں گے تمہیں خیال ہے اس کے سمرات صحیح طور پر سامنے آ سکیں گے جی بہت شکریہ ہمارے مہمانان گرامی کا میں بہت مشکور ہوں روغمان صاحب کا ڈاکٹر فراز صاحب کا ڈاکٹر نمرہ عریف صاحبہ کا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اپنی قیمتی آرائے سے ہمیں اگاہ کیا میرا خیال ہے کہ باہولپور میں یونیورسٹی میں پیش آنے والے جنسی ہاراسمنٹ اور ڈرگس کے سکینڈل نے نہ صرف باہولپور کی اس یونیورسٹی بلکہ پاکستان کی تمام تعلیمی ادارے اور ان کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس ان چیزوں کا تدارک کسی گن پوائٹ اور چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں میری تجاویز ہے سب سے بہترین تدارک ہے طلبہ میں شعور جاگر کیا جائے ان میں برائی کے خلاف لڑنے برائی کو روکنے چاہے وہ برائی ہاراسمنٹ کی صورت میں ہو چاہے ڈرگس کی صورت میں ہو اس سے کیسے بچنا ہے اور اس سے لڑنا کیسے ہے ان کے اندر اس آگاہی کا جو فقدان ہے اس کو ڈیویلپ کرنا چاہیے تاکہ صرف ایک یونیورسٹی یا اس کے چند انتظامیاں کے افراد کی بجائے پورا انسٹیوٹ اس برائی کے خلاف لڑنے کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار ہو تو نیکس پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا احساس ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دستر خان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دستر خان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں